اسلام علیکم دوستو ہم توڑی سی گفتگو کریں گے دیکھیں میں پہلے آپ کو یہ لیٹر سکرین پہ بھی واضح طور پہ اس کے حروف میں دکھا دوں چلتے ہوئے اس کے جو ورڈکس ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں اور آپ کو ایکسپلین بھی کر دیتا ہوں کہ یہ ریفیوزر لیٹر میں بیسکلی ہے کیا ریفیوزر لیٹر کہتا ہے زاہری بات ہے آپ کو مخاطب کیا ہے جو ایٹر ویو میں اپیر ہوئے ہیں سب سے پہلے اس نے کلین لی یہ بتا دی ہے کہ ہم افسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ہم ویزا نہیں دے سکتے امریکہ کا اس نے سیکشن کا حوالہ بھی دے دی ہے کہ 214B سیکشن ہے ان کے قانون کا جس کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ آپ eligible نہیں ہیں ویزا کے لیے 214B of the US Immigration and Nationality Act اب سب سے important بات میں پڑھنے والا ہوں اس کو please وار سے سنیے گا اس حوالے سے میں پہلے بھی تین ویڈیوز بنا کے پوسٹ کر چکا ہوں اور آج یہ میں یو ایس ایمبیسی کا لیٹر ہے ریفیوزر لیٹر ہے جو آپ سے شیئر کر رہا ہوں اور اس حوالے سے ان کے الفاظ میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ریفیوزر کی وجہ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ فیل ہو گئے ہیں یہ دکھانے میں کیا تین چیزیں اب اس کو آپ نے تھوڑا سا توڑ کے پڑھنا ہے تاکہ یہی ریفیوزر لیٹر ہے جو سب کو ملتا ہے تو اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی تو سمجھ لیں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یو ایس ویزا کیوں لگتا ہے اور کیوں ریفیوز ہوتا ہے اب میں دوبارہ وہ ریپیٹ کرتا ہوں ورڈز جو انہوں نے لکھے ہیں کہ تین چیزیں انہوں نے بولی ہیں فیملی سوشل اینڈ اکنومک ٹائز ٹویور ہوم کنٹری یا ٹویور پلیس اب یہ دیکھیں گا کہ فیملی سوشل اینڈ اکنومک تین چیزیں بات ہوئی چلیں سب سے پہلے فیملی کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ میں جیسے اکثر تذکرہ کرتا ہوں کہ اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز تھوڑے سے کام ہوتے ہیں اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کے ویزا لگنے کے چانسز تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں یہی بات ویزا آفیسر نے کہی ہے سٹرانگ فیملی ٹائز فیملی ٹائز یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی وائف انڈیا پاکستان یا کسی اور کنٹری میں ہے آپ کے ساتھ اور آپ امریکہ جا رہے ہو تو ان کو پتہ ہے کہ اس کی سٹرانگ ٹائز ہیں فیملی ٹائز اس کی سٹرانگ ہیں یہ واپس آئے گا کوئی بھی بندہ اگر شادی شدہ ہوتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے بیوی بچوں کے لیے واپس آتا ہے یا کم از کم وہاں پہ کوئی بھی illegal کام نہیں کرتا تو یہ ایک پوائنٹ ہو گیا جو میں نے آپ کو explain کر دیا سٹرانگ فیملی ٹائز جتنی زیادہ آپ کی سٹرانگ فیملی ٹائز ہوں گی اتنا زیادہ آپ کے ویزا لگنے کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے جہنی اگر ایک سنگل بندہ جاتا ہے 18 سال کے لڑکا جاتا ہے تو اس کی فیملی ٹائز اتنی سٹرانگ نہیں ہوتی کیونکہ ویزا آفیسر کو لگتا ہے کہ یہ چھڑا ہے بیچلر ہے وہاں جا کے شادی کر لے گا رک جائے گا اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا سیکنڈ چیز اس نے کی ہے سٹرانگ سوشل ٹائز اب سٹرانگ سوشل ٹائز کیا ہے دیکھیں سٹرانگ سوشل ٹائز کا حوالہ اس طرح سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ہم پاکستان میں بھی ہندوستان میں بھی نیتا ہیں سیاستدان ہیں آپ کو پتہ ہے وہ اپنے ملک میں ہی رہتے ہیں آپ دیکھ لو ان کی جائدادیں باہر ہوں گی لیکن وہ رہتے ہیں پاکستان ہندوستان میں ہیں چاہے آپ کے والے ہوں یا ہمارے والے ہوں اب اس میں کیا پوائنٹ ہے کہ ایک سیاستدان اگر اپلائے کرتا ہے ویزا اس کو فوراں مل جاتا ہے کیوں مل جاتا ہے کہ اس کی سٹرانگ سوشل ٹائز ہیں اس کنٹری میں ان کو پتہ ہے کہ یار یہ اتنی جان پہچان دنیا داری والا بندہ یہ وہاں امریکہ میں جا کے کیا بیٹھ جائے گا یا کوئی لیکل کام کرے گا یہ لازم واپس آئے گا کیونکہ اس کی سٹرانگ سوشل ٹائز ہیں اس کنٹری میں تو یہ دوسرا پوائنٹ پہلا سٹرانگ فیملی ٹائز تھا کہ آپ کے بیوی بچے یا کوئی ہو یہاں پہ موجود سیکنڈ ہے سٹرانگ سوشل ٹائز سوشل ٹائز کا حوالہ میں نے سیاستدانوں کا دیا ہے جیسے وہ انہوں کی سوشل ٹائز ہوتی ہیں صرف آپ کی بھی ہو سکتی ہیں تو اگر آپ کی سوشل ٹائز سٹرانگ ہیں ویزا آفیسر کو لگتا ہے کہ اس کی سٹرانگ سوشل ٹائز ہیں he's gonna come back to the country تو وہ آپ کو ویزا دے گا تیسرا اور آخری پوائنٹ جو کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے سٹرانگ ایکنومک ٹائز سٹرانگ ایکنومک ٹائز کیا ہوتی ہیں اور آپ کیسے اسٹیبلش کرتے ہیں میں آپ کو مختصرا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آجے گا سٹرانگ ایکنومک ٹائز کا مطلب ہے کہ آپ کی جو سورس آف انکم ہے یا جو آپ کی جاب ہے یا کاروبار ہے وہ بہت اچھا ہے for example ایک بندہ ہے وہ ہندوستان یا پاکستان میں ایک بہت اچھا بزنس کر رہا ہے flourishing بزنس ہے انکمز ہیں نوکر چاہ کر رہے ہیں وہ باہر نہیں جائے گا یا جائے گا تو واپس آئے گا یا جائے گا تو سہر کی نیت سے جائے گا کیونکہ اس کی strong economic ties ہیں اپنی کنٹری میں اس کا اتنا بڑا کاروبار چل رہا ہے وہ کیوں جائے گا اسی طرح سے ایک بندہ ہے ہندوستان میں یا پاکستان میں اس کی منتلی سیلری 10 لاکھ روپے ہے تو 10 لاکھ روپے والا بندہ بھی کیوں جائے گا کہیں وہ کہے گا بھائی مجھے اتنی اچھی سیلری مل رہی ہے strong economic ties ہیں میں واپس آؤں گا اسی طرح سے ایک اور لفظ میں ایڈ کر دیتا ہوں اسی strong economic ties کے حوالے سے جو میں اپنے clients کو اکثر گائیڈ کرتا ہوں تو میں یہ لفظ use کرتا ہوں اس میں refusal میں امریکہ کی یہ mention نہیں ہے لیکن میں اپنی دکشنری سے یہ لفظ use کر رہا ہوں incentive to return visa officer یہ دیکھتا ہے کہ اس کو واپس آنے میں کیا فائدہ ہے incentive to return کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی ایک اچھی نوکری ہے یہاں پہ آپ کا کاروبار چل رہا ہے تو یہ ایک incentive ہے to return آپ جاؤ گے تو آپ ان چیزوں کے لیے واپس آگے گی میری اچھی خاصی نوکری ہے میرا کاروبار ہے میں باہر کیوں illegalie رکھوں یا زیادہ اثر رکھوں تو یہ وہ چیزیں اور آخری جس نے word use کی ہیں کہ visa officer convince نہیں ہو رہا کہ آپ کا stay US میں temporary ہوگا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ visa officer کو لگ رہا ہے کہ آپ کے اگر strong economic social اور family ties نہیں ہیں تو آپ وہاں پہ goal ہو جائیں گے goal ہونے کا مطلب ہے خلی ولی ہو جائیں گے خلی ولی ہو جانے کا مطلب ہے کہ واپس نہیں آئیں گے تو یہ تین پوائنٹس اس نے discuss کی ہیں جی اس refusal letter میں جو کہ بڑا خطرناک letter ہے میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یہ نہ دے بہت یہ ایک حقیقت ہے اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اس نے خود لکھ کے ایک section کا بھی حوالہ دیئے 214B کا US government کے law کا جس کے تحت آپ کا US کا ویزا refuse ہوتا ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیجئے گا thank you